وسیم جنئر کیوں میر حمزہ کیوں نہیں عبراد احمد کیوں یحسر شاہ کیوں نہیں ایک بار پھر پاکستان کی سیلیکشن پر لوگوں نے سوال اٹھا دی السلام علیکم دوستو پاکستان نے پھر سیلیکشن ایک بار ایسی کی جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کے اوپر سوالات اٹھا دی ان کا کہنا ہے کہ وسیم جنئر کو گلینٹ کی تیسیر میں کیوں شامل کیا کیا جبکہ میر حمزہ بھی ستھے اس کو کیوں نہیں شامل کیا گیا اگر ہم میر حمزہ اور وسیم جنئر کی کارگرزگی دیکھیں تو وسیم جنئر میں بہت ہی کھم میچز کھلے ہیں جبکہ میر حمزہ نے زیادہ میچز کھلے ہیں اور ان کی رکھیں بھی وسیم جنئر سے زیادہ ہے جبکہ تجربہ بھی ان کا سب سے زیادہ ہے انہوں نے فرس کلاس میچز وسیم جنئر سے زیادہ کھلے ہیں تو پھر پاکستان ٹیم نے عسیم جنر کو کیوں رکھا پاکستان ٹیم میں پاکستان میں موجود صحافیوں کا کچھ ایک گروپ ہے جو نیگٹیو باتیں کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میر حمدہ کو کیوں نہیں رکھا گیا تو پاکستان کے چیف سلیکٹر محمد عسیم نے اپنے انٹریگو میں کہتے ہوئے یہ کہا کہ عسیم جنر اور میر حمدہ سے یہ پوچھا گیا ایک عمیر حمدہ نے یہ کہا کہ میں انپیٹ ہوں میں انجر ہوں جس کی وجہ سے میں نہیں کھیل پاؤں گا تو ان کی سلیکشن کو دیرے گھوٹ نہیں کیا گیا جبکہ محمد عسیم جنر کو پاکستان ٹیم میں ان کی جگہ شامل کیا گیا ہمیں کوئی بھی ایسی نیگٹیو باتیں نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم پر اور یا ان کی سلیکشن پر الزام آئید ہو جائے یہ صحافت نہ ہوئی بلکہ ان پر الزام آئید کرنے ہو لی بات ہو گئی میر حمدہ کی اکڑ بات کرنے تو میر حمدہ نے پاکستان کے لیے 2018 میں اپنا ڈیبیو کیا سا ٹیسٹ میچ میں جب کہ ان کو پاکستان کی پلینگ 11 میں بکلایا گیا اور یہ ابو تاوی کی مقام پر کھیلا گیا تھا میر حمدہ نے ایک لکٹ اس میچ میں حاصل کی تھی جبکہ اس کے بعد میر حمدہ نے کوئی بھی میچ پاکستان کے لیے ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا میر حمدہ کی کرکردگی دیکھئی جائے تو میر حمدہ نے اس سال میں بہت ہی اچھی کرکردگی دکھائی ہے اور اگر بات کریں عبراد احمد اور یاسر شاہ کی تو یاسر شاہ کے فارم اس طرح کی نہیں ہے اور اس طرح کی ان کی فٹنس بھی نہیں ہے جن کے وجہ سے ان کو پاکستان ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا تبکہ عبراد احمد نے قریادر ٹروفی میں اچھی کرکردگی دکھائی ہے اور دکھا بھی رہے ہیں اسی کارکردگی کے بنا پر اپرار احمد کو پاکستان ٹیم میں رکھا گیا تک ویسے چاکی فٹنس نہ ہونے کے وجہ سے ان کو پاکستان ٹیم میں نہیں رکھا گیا